موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈبلیو چینل آج ہم اس عظیم شخصیت پر دستاویزی ریپورٹ پیش کرنے جارے ہیں جس نے ایک بنجر زمین پر انقلاب لاکار پوری دنیا کو برتائے حیرت میں ڈال دیا جس نے نہ صرف اپنا مذہب تبدیل کیا بلکہ کروڑوں دیگر افراد کو بھی یہی مذہب اپنانے کی ترغیب دے دی یہ شخصیت شیخ ابراہیم یاکوب الزکزکی کی ہے وہ پانچ مئی انیس سو ترپن کو نائجیریا کے علاقے زاریہ میں ایک قریب گرانے میں پیدا ہوئے شیخ ابراہیم زگزکی کا تعلق ملت جعفریہ سے ہے شیعہ و سنی مسلمان ان سے بلا تفریق عقیدت رکھتے ہیں حتیٰ کہ مقامی ایسائی بھی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس وقت ان کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہیں آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزکی حافظ قرآن بھی ہیں وہ یونیسٹی دور سے ہی مبلغ رہے وہ ایک سنی مسلم گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی دینوی اور دینی تعلیم کے سلسلے میں سن انیس سو پچتر تک نائجیریا کے شمال نواقع شہر کانو میں زندگی گزاری انیس سو ٹھتر میں انہوں نے معاشیات میں بی ایکی ڈگری زاریہ سے حاصل کی اس کے بعد کچھ مدد کے لیے ایک مسجد میں امام جماعت کا عہدہ بھی سنبھالا پھر ان کی زندگی اس وقت تبدیل ہو گئی جب انیس سو ٹھتر میں وہ پیرس کے سفر کے دوران امام خمینی سے ملے امام خمینی ان دنوں جلاوتنی کی زندگی گزار رہے تھے اس کے اگلے ہی پرس ایران میں اسلامی انقلاب پر پا ہو گیا وہ امام خمینی اور ایران کے اسلامی انقلاب سے شدید متاثر ہوئے اسی لئے امام خمینی سے ملاقات کے بعد انہوں نے اہل سنت کے مالک کی مذہب کو ترک کر کے شیعہ مذہب اختیار کر لیا شیخ زگزگی مزید دینی تعلیم کے لئے خوزہ علمیہ کم ایران چلے گئے واپسی پر انہوں نے نائجریہ اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی انہوں نے نائجریہ اور اس کے ہمسایہ ممالک میں تقریباً تین سو کے قریب اسلامی مداریس قائم کیے یتیموں اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بال کے لئے کئی ادارے قائم کیے گئے شیخ زگزگی کی کوششوں سے نائجریہ میں بارہ میلین سے زائد یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ افراد شیعہ ہوئے انہوں نے اپنی تحریک تسیوں افراد کے ساتھ شروع کی اور دس سال کے اندر ان کی تعداد لاکھوں اور نوے کی دہائی میں یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ گئی ان کے پیروکار پورے افریقہ تک پھیل گئے تاہم یہ سفر ان کے لئے آسان نہیں رہا بلکہ اس کے لئے ان کو اپنے بیٹوں کو بھی کھو دینا پڑا سن 2015 کو نائجریہ اسلامی تحریک کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کی مناسبت سے منقضہ ماتمی جلوس پر نائجریہ پولیس اور آرمی نے حملہ کر دیا جس میں سیکرو ازادار مارے گئے اسی سال ربی الاول کے مہینے میں نائجریہ آرمی کے شہر ساریہ میں حسینیہ بقیت اللہ پر کیے گئے حملے میں متعدد افراد مار دیا گئے جبکہ شیخ زگزگی اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا اس سے پہلے سن 2014 کو فلسطینیوں کی حمایت میں یومیں قدس کی ریلی پر نائجریہ آرمی کی فائرنگ سے شیخ زگزگی کے تین بیٹے اور تیتیس دیگر شیعہ افراد مار دیا گئے چھ سال تک قیدوں بند کی سوپتیں بدداشت کرنے کے بعد شیخ زگزگی کو سن 2021 میں رہا کر دیا گیا وہ پہلے بھی 1989 سے 1986 تک تین مرتبہ سات سال کی مدد کے لیے قید رہ چکے مئی سن 2018 کو شیخ زگزگی نے اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پر بتایا کہ شہر زاریا میں نائجریہ شیعوں پر ہونے والے حملے سعودی عرب اور اسرائیل کی مالی معاملت سے انجام پائے واضح رہے کہ نائجریہ کی حکومت سعودی نواز ہے شیخ زگزگی کے لیے سن 2014 اور سن 2015 کا سال انتہائی کم گین رہا ان دو برسوں میں انہوں نے اپنے چھ بیٹے کھو دیئے نائجریہ حکومت نے ان پر ظالم کی انتہا کر دی یہی وجہ رہی کہ ایران کے سپریم لیٹر آیت اللہ سید علی خامنائی کو یہ کہنا پڑا کہ شیخ زگزگی اس دور کے مظلوم ترین شخص ہیں